اور کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں چین میں کرونا وائرس کی تباہی جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید ارتیس شہری موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں اس کے بعد جاندیوہ وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی ہے عالمی دارہ سہت نے پوری دنیا میں اس خطرناک وائرس کے پھیلاؤ کی وارننگ دے دی آپ کو بتائیں چین میں کرونا وائرس کی تباہی جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید ارتیس شہری موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں چین میں زندگیاں نگلنے والا کرونا وائرس کابو میں نہیں آ رہا گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 38 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ وائرس سے متاثرہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 7700 تک پہنچ گئی ہے چینی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ملک کے تمام صوبوں تک حیل گیا ہے وائرس کے خوف سے چین میں 6 کروڑ شہری اندرون ملک سفری پابندی کا شکار چین کے شہر وہان سے خصوصی جہاز کے ذریعے واپس امریکہ لائے گئے شہریوں پر تین دن کے لیے ہوائی اڈے سے باہر نکلنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان شہریوں کو گھر بھیجنے کے بعد بھی مزید 14 روز تک مونٹر کیا جائے گا وہان سے جپین واپس آنے والے تین شہریوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی حمیدارہ صحت اپنے ہنگامی اجلاس میں تیہ کرے گا کہ کرونا وائرس کو ورلڈ ہیلتھ امرجنسی قرار دیا جائیں یا نہیں و اے چو نے دنیا بھر میں موزی وائرس کے پھیلاؤ کا خطشہ ظاہر کیا ہے چین سے باہر انیس ملکوں میں کرونا وائرس کے سو کیسز سامنے آ چکے ہیں نیو یورک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے